ہمیں اپنی پسندیدہ کچھ غزل یا کوئی نظم کو اس طرح کی سنا دیں اور خاص طور پر ایک فرمایش میری ضرور ہے کہ جو آپ کی نات ہے جو آپ نے ایک دفعہ پروفیسر آپ کے فنکشن میں بھی سنائی تھی اور بڑی خوبصورت وہ بھی اگر عطا ہو تو کمانا ہے کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے میں خود یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں میں خود یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے میں خود یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں میں فلمیں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے خدا کا شکر غلامان شاہ بطہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے اور کیا ایک دوسری ناعت کے دوشے رہیں کہ درود پڑھتے ہوئے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے تو بس ایسی ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ادھر سے جو مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے آج کل ایک غزل میری بہت نقل کی جاتی ہے تو وہ میں اس کے کچھ یہ سناتا ہوں بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لاؤ چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لوحوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لوحوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصان رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصان رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے یہ اغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے یہ اغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں نہیں معلوم اب کس دب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں نہیں معلوم اب کس دھپ تماشا ختم ہوگا فضا زمین جب عدل سے بھر دی گئی نور علی نور زمین جب عدل سے بھر دی گئی نور علی نور بنامہ مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا زمین جب عدل سے بھر دی گئی نور علی نور بنامہ مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا سعادت سبحان اللہ اب کیسے چاہیں گے کہ آپ کو یاد رکھا جائے کیا لیگسی ہے آپ کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسنس ہے آپ کی لائف کا دیکھیں میں تو ایک بات یہ سیری سعادی سی میں بہت یعنی میں زبان و بیان کے سلسلے میں اللہ نے مجھے بہت توفیق دی ہوئی ہے میں اس کو بہت بنا سمار کے بات کہہ سکتا ہوں کوئی مجھے میں کہتا ہوں نا بعض لوگوں ان کے بارے میں کہ بھئی عدب انشاء پردازی نہیں ہے صرف بات ہی بنانا فقر گڑھ لینا جملے کہ لینا اس میں کچھ بھی نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ سیری بات کیا ہے اگر وہ کہی جا سکے آپ دیکھیں جتے اخوال ہیں دادا گجبخ شرمال تعالیٰ سے لے کے اب تک جتے لوگ ہیں جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے اخوال دیکھئے ان کے ملفوظات دیکھئے بزرگوں کے دیکھیں گے کہ سب سے سیدھے سیدھے کوئی اس میں ابحام نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی سیری بات ہے تمانیتر کے دنیا میں ہے دنیا کیا ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو خطر بات کیا بات فرید الدین گنشکر تمانیتر کے دنیا میں ہے دیکھو کسی نے تمہارے تمہارے راستے میں کانٹا رکھ دیا اور جواب میں تم نے بھی کانٹا رکھ دیا تو پھر تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی صحیح بات شیخ مزام الدین کیا بات کیا بات فرمایا کہ تصوف ادنا سا تصوف ادنا تصوف ادنا سی شریعت پر بھی اگر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ زندیق تو پیدا کر سکتا ہے زندیق پیدا نہیں کر سکتا سبحان اللہ شیخ مزام الدین کیا بات کیا بات تو مثل یہ جو ملفوظات ہیں یہ ہمارے ہاں ملفوظات کے عدب پہ کام نہیں کام نہیں جیسا ہونا چاہیئے تھا